جی بھوکر السلام علیکم آج ایک ویڈیو کے اندر جوانا وہ ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ نیو لیپ ٹوپ جوانا وہ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو جو جب وہ لیپ ٹوپ آپ پرچیز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جوانا آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اون کیسے کریں ٹھیک ہے ہم اس کے اندر کون کون سے سارٹ ویر کرے اس کے ناغ وہ ڈیکس ٹوپ آپ کو شو ہو رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم نے جوانا نیو ایک لیپ ٹوپ پرچیز کیا تو اس کے اوپر ہم سارا پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھانے والے اور آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا جوانا اگر آپ نے لیپ ٹوپ پرچیز کیا اس کی ساری سیٹنگ کرنا تو چلیں جی ہم آج کی ویڈیو جوانا وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جوانا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیتا اس کے بعد اگر آپ نے پرانی ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو ان کے لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشنز کے اندر مل جائیں گے اب وہاں پہ جا کے جوانا وہ ویڈیو بات کر سکتے ہیں چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ایک لیپ ٹوپ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ہم یہاں پہ دیکسٹوک کے اوپر نہ کنٹرول پینل وغیرہ کوئی چیز بھی آپ کو شو نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو جوانا کریڈ کرنا اس کی آپ ایک پین کریڈ کرتے ہیں پین کریڈ کرنے کے بعد جوانا آپ اس کو اونکار پاتے ہیں پین کریڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر یہ آپ کا لیپ ٹوپ چوری بھی ہو جاتا ہے پھر آپ یقین پین اس کے اوپر لگا کے تو آپ اس کی جوانا وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لیپ ٹوپ کی جو لوکیشن ہے وہ کس جگہ پہ یہ شو کروا رہا ہے اس لیے یہ پین کریڈ کرنا اس کے اندر جوانا بہت ضروری ہوتا ہے اوپر لکھا بھی ہوا چوز پرائیویسی سیٹنگ ٹھیک ہے وہ آپ اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں چوز پرائیویس سیٹنگ فار یور ڈبائیس تو یہ آپ کی ڈبائیس کی جوانا پرائیویسی کے لیے یہاں پہ لگائی جاتی ہے تو نیکسٹ بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں آپ لیپ ٹوپ لیتے ہیں آپ اس کو جوانا ری اوپننگ کرتے ہیں اور آپ اس کو سٹارڈ کرتے ہیں تو اس کا انٹرفیس آپ کو کچھ اس طریقے کا نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو جوانا وہ اوپن کر لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں جوانا ہم انسٹال کریں کون کون سی چیزیں ہم اس کے اندر اوپن کریں تو یہ آج کی ویڈیو کے اندر جوانا وہ مکمل ڈٹیل کے ساتھ جوانا آپ کو بتانے والی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے سٹڈی کے لیے یا پھر آپ نے اوفیس کے کام کے لیے جوانا لیپٹوپ پرچیز کیا تو آپ کو وہ لیپٹوپ جوانا اس کے اندر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں اس کے اندر کون کون سی چیزیں جوانا وہ کیسے انسٹال کروں کیسے میں اس کا اوپن کروں تو یہ ساری چیزیں جوانا وہ میں آپ کو ڈٹیل کے ساتھ اسی ویڈیو میں جوانا وہ بتانے والی ہوں تو آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ مکمل جوانا وہ میں گائیڈ کروں گی کہ آپ کیسے اس چیز کو جوانا اوپن کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس کے اوپر جوانا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو مثلا ریمپ اور اس کے بعد جو پروسیسر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو مثلا نہیں پتا جو آپ نے لابٹو پرچیس کیا وہ کتنی اس کے اندر ریمپ انسٹرول ہے کتنی جوانا وہ اس کے اندر ہارڈ ہے تو یہ بھی آپ کو جوانا ساری چیزیں یہاں پہ جو ہے نا وہ یہاں پہ بتانے والے ہیں تو ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے step by step یہاں پہ دیکھنے اور یہاں پہ مکمبل آپ کو guide کیا جائے گا new laptop کے اوپر new laptop کے اندر ساری setting کی جائے گی پھر آپ کو یہاں پہ جو ہے نا ساری چیزیں جو ہے نا بوبان بیوان بتائی جائیں گی تو چلیں جی ہم جو ہے نا وہ پہلے laptop جو ہے نا وہ open کرتے ہیں تو جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک new laptop ہے تو ہم اس کو جو ہے نا own کر لیتے ہیں own کرنے کے بعد یہ اس کی چارجنگ وغیرہ سارا کچھ اس کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ لیپ ٹوپ ہمارے پاس جو ہے نا یہ اون ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے اون ہوگا اس کی سائٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے ساری چیزیں جو ہے میں آپ کو بتا ہوں تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا اس کو اون کر لینا یہاں پہ آپ کو اون بٹن ملتا ہے تو آپ اس کو اون کریں گے تو یہ جب لیپ ٹوپ اون ہوگا نا نیو تو یہ آپ کو اس طریقے کا یہاں پہ نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا لوڈنگ لینے کے بعد جو ہے نا یہ اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ وہ کہہے کہ جس d Buenos Aires آپ تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کرنے کے بعد جو ہے نا یہ آپ کے سامنے ایک نئے سکرین جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے گی تو آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا ویٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ جی ویٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ونڈو کا لوگو آجے گا ونڈو کا لوگو جو أنا آپ کو یہاں پہ شکر آئے گا اس کے بعد یہاں پہ جو أنا in this the right country فار بگئن تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے اپنے country جو أنا وہ select کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ جو أنا جس country ہم نے یہاں پہ رکھنا وہ ہم یہاں پہ اس country کو select کریں گے ٹھیک ہے select کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جو أنا اوکے بٹن پرس کار دیں گے اس کے پاس لکھا ہے in this the right keyboard layout is our output method تو آپ اس کو انگلیش میں رکھ میں جاتے تو آپ یہاں پہ انگلیش کار دیں گے آگے لکھا when to add the second keyboard layout تو آپ second keyboard layout بھی آپ یہاں پہ select کرنا چاہیے کار سکتے در وائز آپ یہاں پہ skip کار دیں تو نیکسٹ یہاں پہ وائی فائی آ جاتے تو آپ کے وائی فائی کا جو آپ کا وائی فائی ہوگا نا اس کا آپ نے یہاں پہ password جو ہے نا وہ connect کر دینا تو آپ connect اپنی وائی فائی select کار کرنا وائی فائی کا نام تو یہاں پہ connect بٹن پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنی وائی فائی کا password لگا دیں گے password لگانے کے بعد یہ تھوڑی دیر بعد آپ کے لائپ ٹوپ کے ساتھ connect ہو جائے گا پھر آپ کو نیچے جو آنا یہ next بٹن میرا آپ نے یہاں پہ click کر دینا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہ تھوڑی سی یہاں پہ loading لے گا checking power update کر رہا ہے اسے تو اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو جو آنا وہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی یہاں پہ loading لینے کے بعد ہمارے پاس جو آنا یہ اوپن ہو جائے گا تو جیس ٹوینٹ یہاں پہ جو آنا اس کی loading لینے کے بعد یہ جو آنا وہ یہاں سے start ہونا جو آنا اگلے جو ہماری option ہے وہ یہاں سے اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ یہاں پہ تھوڑی سی checking میں فار جو آنا update کرے گا update کرنے کے بعد کیونکہ ہم نے ابھی اس کے ساتھ وائی فائی اٹیچ کی ہے تو ایک اور میں بعد جہاں پہ پتہ تھی وائی فائی اٹیچ کرنا بہت ہی ضوری ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے option آرہی ہے accept کی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ accept button کے اوپر click کر دینا ہے تو یہ یہاں پہ آپ نے اس طریقے سے اس کو accept کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ جب یہاں پہ click کریں گے تو آپ accept button کے اوپر click کر دیں گے اور یہاں پہ ساری جو آنا please or reviews license وائی اپشن ہے تو آپ یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو آنا وہ accept کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ جو آنا یہ اوپر آ رہا ہے کہ last name your device ہے ٹھیک ہے آپ اپنی جو last device تھی اس کا یہاں پہ name add کریں ٹھیک ہے last name your device ہے تو آپ یہاں پہ جو آنا name دے سکتے ہیں device کا کوئی بھی تو اس میں جو آنا آپ اپنا name add کر سکتے ہیں یا جو user ہے اس کا name جو آنا آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں add کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے next button کے اوپر آپ نے click کر دینا ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ next button کے اوپر click کریں گے آپ کے سامنے ایک نئی window جو آنا وہ open ہو کے آ جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایدھے بھی یہاں پہ جو آنا وہ loading لینا start ہو گیا تو loading کے بعد جو آنا ہمارے پاس ایک نئی window open ہو جائے گی تو student جیسے اس کے اندر جو آنا آپ نئے laptop purchase کرنا ہے تو آپ کو یہ ساری اس کے اندر setting کرنی پڑے گی تو یہاں پہ new کا جو آنا یہاں پہ ہمارے پاس پھر logo open ہو گیا ہے اب یہاں پہ جو آنا یہ loading لینا start ہو گیا ہے تو یہ لینوں کا نہیں آپ کوئی سی بھی laptop کی setting کرنا چاہیں گے جو new آپ purchase کریں گے تو آپ ساپ کی setting اس طریقے سے ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب یہاں پہ جو آنا اس میں پھر یہاں پہ ہمارے پاس نیا interface open ہو گیا اب ہم یہاں پہ اس کو کیا کریں گے sign in کریں گے unlock your microsoft explorer تو یہاں پہ آپ اس کو microsoft use کرنے کے لیے اس کے اندر کیا کریں گے sign in کے اوپر آپ پہ click کریں گے جیسے اب یہاں پہ sign in کے option پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے جو آنا یہ option دے دے گا کہ آپ نے کون کون سی جو آنا اس کے اندر option on کرنی ہے ٹھیک ہے کیا کیا چیزیں آپ نے sign in کرنے کے لیے دینی ہے تو وہ چیزیں جو آنا microsoft off use کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ لے دینی ہے تو sign in کے option پہ click کرتے ہی پہلے آپ کو microsoft کی جو آنا ایک آئی ڈی بنانی پڑے گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ ادر سے کوئی بھی چیز جو آنا وہ download کرنا جب اگر آپ کی آئی ڈی بنی ہوگی تو آپ ایزی ری downloader کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو آنا اپنے email وغیرہ add کر دینا جس کے اوپر بھی آپ نے اپنی microsoft کی جو آنا وہ account بنایا ہوئے تو وہ آپ نے یہاں پہ email دینا email دینے کے بعد یہ یہاں پہ تھوڑی سی loading لے گا loading لینے کے بعد یہ آپ کے سامنے جو آنا آپ کو sign in کر کے دے دے گا تو جی student یہاں پہ آپ کہہ رہے کہ create pin اب پھر آپ یہاں پہ ایک pin create کرنی پڑے گی آپ نے لیپٹوپ کے لیے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کا لیپٹوپ گم ہو جاتا ہے یا کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے اندر آپ کو پتہ جب آپ یہ pin create کر کے لگائیں گے تو ادھر سے آپ کو پتہ چال جائے گا کہ آپ کا لیپٹوپ کس location پار رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ لیپٹوپ کی security کے لیے آپ نے یہاں پہ یہ pin type کرنے جیسے کہ میں نے یہاں پہ type کر دیا آپ نے بھی اپنی pin یہاں پہ type کر کے اور اس کے بعد یہ نیچے جو option آپ کو آرہی آپ چیک کر اس کو یہاں پہ ok button پہ click کر دیں گے click کرنے کے بعد یہ پھر یہاں پہ loading start ہو جائے گی اس کے بعد پھر یہ آپ کے پاس یہ اس طریقے کی option open ہو جائے گی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سیمپل آپ نے یہ لکھا choose privacy setting for your device ٹھیک ہے یہ آپ کی device کی privacy کے لیے یہ ساری option آپ نے یہاں پہ کیا کرنی ہے on کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنے آپ پھر next option پہ click کر دینا ہے اور اس کو scroll down کر کے پہلے آپ سارا چیک کر لینا چیک کرنے کے بعد آپ سارا اس کو read کریں کے بعد پھر آپ یہاں button ہے آپ نے ساری option کو accept کر لینا اس کے بعد یہاں پہ آپ name آپ نے دی دی نا اور آگے آپ نے first name last name اور اس کے بعد email وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے بعد country والے option پہ add کر کے country دی 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 اس کے بعد آپ کیا کرنے next button پہ اپنے click کر دی اگر آپ skip کر نا چاہے تو آپ یہاں skip بھی کر سکتے ہیں تو یہ ساری feeling آپ نے یہاں پہ کر لینی ہے یہ product جو device ہے آپ کی device کو product کرے گا آپ کی device کو یہ product کرنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ یہ option آگئی ہے آپ پہ چکر کرنا چاہتے ہیں ساری option کو use کرنا چاہتے تو پہ ٹک لگاتے جائیں گے تو یہ آپ کے pc میں جو ہے وہ ایڈ ہوتی جائیں گی اس کے یوز یور فون فرام یور pc تو اپنا موبائل پی میں یوز کر سکتے ہے اس کا اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو آپ ایڈ موبائل پہ سکین کریں گے اور اپنا موبائل پی سکین سکین پائیں گے تو آپ یہاں کرتے ہیں اگر ایڈ کرنا تو ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو یہاں سکیپ کر دیا اگر نیکسٹ آپشن پہ جاتے ہیں تو یہ یہاں پہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا لوڈنگ لینے کے بعد ہمارے سامنے ایک نیا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ لکھا ہو اوپیس کمز وید یور ڈیوائز ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آفیس کم بھی جیسے آپ ایکسل پاور پوائنٹ آپ یوز کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کے لئے جو ہے نا وہ کیا کریں گے اس کو لیپ ٹوپ کو پرمیشن دیں گے جیسے آپ اس اوپشن کے اوپر کلک کریں گے تو ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا یہاں پہ آپ کی ونڈو کے اندر چیزیں مثلا الوگ کرتا جائے گا کہ آپ اس میں مائکرو سوکٹ ورلڈ ایکسل اور پاور پوائنٹ یہ ساری چیزیں وہ یوز کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ یہ ساری اس کی کنڈیشن پڑ سکتے ہیں اس کے بعد جو اوپر بھی لکھا وہ بھی آپ ریڈ کر کے اس کو get it کی option پر کلک کرنے کے بعد آپ سامنے یہاں پر loading ہونے کے بعد کوئی نیا انٹرفیس آپ پاس open ہو جائے گا ہم اس انٹرفیس کی بھی سیٹنگ کریں گے تو یہ پہ جس ٹی مومنٹ کے اندر یہ لیپٹوپ ہمارے سامنے open ہو جائے یہ دکھے گیا لکھا getting this ready to for you ٹھیک ہے تو یہ پی سی 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 ٹنگ ہونے کے بعد یہ پی ریڈی ہو چک ہے اب بھی ہم اس کے اندر تھوڑی اور سی ٹنگ یہ آپ نے کار لینی ہے ٹھیک ہے تا کہ آپ جب آپ لیپٹوپ پی پی سی پر پر سی دونوں کی سی 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 ہی ہوتی ہے پی سی آپ لکھ سے بتا دیں گے اب ہم نے لیپٹوپ بتائی ہے تو سٹوڈنٹ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے لیپٹوپ کا انٹرفیس اوپن ہو گیا اور یہ دیکھ سٹوپ ہے تو آپ پہلے دیکھ سکتے کہ دیکھ سٹوپ نہیں تھا اب ہم نے ساری سی سی سٹنگ کے اندر دیکھ سٹوپ اور یہ ساری آپشن جن کے اوپر آئیکنز ہو گئی ہیں آپ جو آپ نے آپشن یوز کرنی ہیں ان کو انسٹال کر لیتے ہیں جیسے کہ اس کے اندر کمپیوٹر نہیں ہوتا اور ادھر چیزیں جو آپ انسٹال نہیں ہوتی خود انسٹال کرنی پڑتی ہیں یا پھر ان کو ان کو انیبل کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری سیٹنگ وہ ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں آپ دیکھ سٹوپ کی دیکھ کرنے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ سیٹنگ دیکھ نا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سیٹنگ آن کریں گے اور یہاں سے آپ سکرین شیئر پر چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سکرین کی جو آن جو بھی چیزیں یہاں پہ اوپن ہیں انس آپ کیا کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ ان کو چیز جو اینیبل کرنا چاہتے تو آپ ایزی ان چیزوں کو اینیبل کر سکتے ہیں تو یہ ساری سیٹنگ آپ اپنی وینڈو کی اندر ہی کریں کیونکہ اب آپ کے سامنے وینڈو اوپن ہو گئی ہے تو آپ کنٹرول پینل اور یہ ساری اپشن اوپن چیزیں مثلا یہاں پہ پی سی کے اوپر نہیں ہے وہ آپ یہ پہ آکے وان بے وان ایڈ کار سکتے ہیں تو یہ ساری جو مثلا جب نیو پی سی لیپٹوپ لیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ساری آپ آپ اس لئے دیکھیں ماکرو سوفٹ آفیس ہے تو آپ یہاں پر سرچ اوپن ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ لکھا گیٹنگ ٹھنگ ریڈی اور اس کے بعد آپ کانٹین اپشن کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ ساری آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ اوپیس ہوم سٹوڑنٹ ٹوانٹی 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 وان ٹھیک ہے تو یہ ساری اپشن آپ کے سامنے یہاں پہ شو کروا رہے اس کے بعد یہاں پہ کانٹین اپشن کو پر کلک کریں گے تو جیسے آپ کانٹین اپشن کو پر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اپشن پر کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد آپ پر سیٹن کر لینے ایم ایس اوپ سیٹن لیپ ٹوپ کی اندر ٹھیک ہے سیٹن کرنے کے بعد آپ پر پر طریقے سے یوز کر پائیں گے اور یہ اوپر کی طرف آپ کا کونٹ بن گیا اور اوپر آپ کا نام بھی شو کر دیں گا اس کے کرنے کے بعد آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا انٹر فیس ہے اس کا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے دیکھ آپ نے کس طریقے سے ہم پی سی کو بہت آسان طریقے سے اس کی ساری چیزیں سی کر سکتے دوسری بار یہ ہے کہ اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا ویب کیم دیا گیا ہوتا ہے اور مایکرو فون دونوں چیزیں دی گئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ویڈیو کار رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ کار کر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیمرے اور مایکرو فون کا یوز کر سکتے اور آپ دیکھ سکتے جب آپ اس کو اون کریں گے تو اس کے اندر لائٹ اون ہو جائے گی اگر آپ ایک بٹن لگا ہو آپ اس کو او کار کریں گے تو یہ ساری آپ دی گئی ہیں تو آپ یوز کار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے بعد پچھر بنا سکتے ہیں کوئی بھی آپ یا پہ جائے نگر آپ ویڈیو کار کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ یا پہ ایزی لی کار سکتے ہیں تو لیپ ٹوپ کے اوپ آپ کو کیمرا ٹائچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر پہلے سے کیمرا لگا ہوتا ہے اگر آپ کیمرا کو بند کرنا چاہتے تو آپ اس بٹن کو سکرول کریں گے تو اس طرح سے یہ کیمرا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں کون کون سے فیچر جو اینا جو ڈی سیبل ہوتے ہیں اور آپ کو اینیبل ایزی لی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ اپشن اس کو اندر اوپن کر لیتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے یہاں پہ اس کی سیسٹم اباؤٹ اس کی ممبری ہارڈ بغیرہ ساری چیزیں اگر آپ نے چیک کرنی ہے اس کی پروپٹیز چیک کرنی ہے تو آپ یہاں پہ آکے اس کی پروپٹیز بھی چیک کر سکتے ہیں کس کے اندر کتنی ریم انسٹال ہے کتنے جو ہیں وہ کور یہاں پہ کتنی پروسیسر کیا ہے اور اس کے اندر کتنی کور ایڈ ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ پی سی کی پروپٹیز کے اندر آکے جان سکتے ہیں جب آپ اس کو اون کریں گے تو اون کرنے کے بعد یہ ساری آپ شوہر ہو جائیں گی تو سٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو